دکان سے چوری کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے دکاندار نے کمسین بچے کے ساتھ کی بری طرح سے مار پیٹ واقعہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کا جہاں پر افزل ساغر نالے کے پاس رہنے والے نو سالہ افان نامی کمسین لڑکے کو علاقے کے ایک دکاندار نے بچے کو کولڈرنگ کی بوتل چوری کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے شاپ اورنر جس کا نام کرشنا بتایا جا رہا ہے اپنی حیوانیت پر اتر آئے اور معمولی سی بات پر برہمی کے عالم میں افان کو کرشنا نے اپنے گھر کی چھت پر مار تہوے لے گئے اور اس کے کپڑے اتار کر اسے رسی سے بان دیا اور پھر معصوم بچے پر مرچ ملاوہ پانی پھیکا اتنا ہی نہیں بلکہ اس درندہ صفح شخص نے معصوم بچے کو پائپ سے کافی دیر تک مارا پیٹا اس واقعے کی اس نے فلم بندی بھی کی اور آسپڑوس والوں کو بھی بھیجی واقعے کی اطلاع ملتے ہی افان کی والدہ فرہانہ نے فوری طور پر موخے پر پہنچ کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی لیکن کرشنا نے والدہ کے سامنے بھی افان کے ساتھ مار پیٹ کی واقعے کی اطلاع کے بعد علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کیونکہ کرشنا اپنی دکان میں بھی کم سن بچوں سے بری طرح سے کام لیتا ہے کرشنا کو چاہیے تھا کہ اگر بچے نے چوری کی بھی تھی تو اسے سمجھاتے ڈراتے یا پھر اس کے سرپرستوں سے بچے کی شکایت کرتے لیکن اس حیوان نما شخص نے معصوم بچے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا جس کے بعد متاثرین نے حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی شکایت دچ کروا دی اور کرشنا پر کڑی سے کڑی خانونی کاروائی کا بھی متعلقہ کیا پولیس کو چاہیے کہ معصوم بچے کو مارنے پیٹنے کے ساتھ ساتھ کرشنا پر چائی لیبر کا بھی مخدمہ دچ کیا جائے مرچہ کی دکان پر گیا تھا تو کچھ کرا نہیں تھا لیسٹنگ کا باٹل لیا کرتے بچہ لیا تو اس کو چوری کراا بلکہ سچ لیکھ جا کے بچے کو کون مارا پائن سے مرچی ڈال کے مارا مرچی ڈالا اس میں پوری ویڈیو ہے ٹیریس پر لیکھ جا کے کھڑی دھوپ میں ٹھرہا لنگا کر کے بچے کو دونوں پیرا بھی ہاتھا بندیاں رسی سے بچے کی مرے تو وہ بازو کالوں کے ٹھون پر ویڈیو بھی بھی جا ہم نے اس کا عاملہ میں رحمہ اس کا کھائی ہے سی سے بنے ویسے دنیا پھر پہرہ پھر ہم نے ہاں چانی کا سعب سے مجانے کے وجہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو چھمیٹ یہ نیا بول کیا لیا موسیقی 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 موسیقی